ہلو دوستو آج ہم لے کر آئے ہیں ایک اور مغلی ڈش چکن درباری تو چلو اس کو بناتے ہیں جلدی سے اس کے لئے میں نے لیا تھا ایک کلو چکن اس کے اندر میں نے دو چھمچ دھنیا پاورڈر ایک چھمچ لال مرش پاورڈر ایک چھمچ حلدی پاورڈر حلدی تھوڑی زیادہ ڈالے گی تھوڑا سا دہی وہ میں نے تھوڑا سا دودھ ملا کر اس میں اٹھ کیا تھا اور ایک چھمچ ڈالے گا اس میں گرم مسالہ پاورڈر اور سات میں آدھ چھمچ نمک اسے ڈالے کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تقریباً بیس ایک منٹ کے لیے اسے مارینیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیجے دوس طرف یہ دیکھے میں نے بادام لیا تھے بادام کو میں نے دس منٹ گرم پانی بھگو دیا تھا جس سے اس کے سارے چھلکا اتر گیا آرام سے اس کے بعد میں نے انہیں اچھے سے مکسی گرانڈر میں سوکھا کوٹ لیا اسے دردرہ پیس کر آپ کو ایک طرف کرنا ہے دوس طرف میں نے ایک کڑا ہی لیا اس کے اندر ڈالا میں نے تقویباً دو سو گرام آئل اور سو گرام دیسی گھی اور اسے اچھے سے گرم کر لیا پھر اس کے بعد جب وہ گرم ہو گیا تب میں نے اس کے اندر ایڈ کیا کچھ کھڑے مسالے جیسے تین سے چار ہری لائچی تین چار لانگ تین چار کالی مرچ دو تین پتے تیش پال کے آدھا پھول جاویتری کا اور آدھا انچ کے قریب دالچینی کا ٹکڑا جب اس کا تلکہ لگ گیا اور اس کی خوشبی بہت اچھی سے آنے لگی تو اوائل میں سے تب میں نے اس کے اندر ایڈ کیا اپنا میرینیٹ کیا وہ چکن اور اسے ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس کے اندر میں نے پانی ایڈ کیا اور اسے اچھے ساتھ سے چلاتے ہوئے میں نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسے اچھے سے بھون لیا آپ کو اس کو چلاتے ہوئے رہنا ہے ورنہا نیشہ لگ جائے گا میں نے اسے بہت اچھے سے چلا کر بہت اچھے سے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے بھون لیا جب یہ ایسا ہو گیا آدھا ہاف گل گیا تقریباً کہ تھوڑی در میں گل جائے گا میں نے اس کے اندر تھوڑی سی پیاس تھی میری تقریباً دو سو گرام میں نے اسے اچھے سے فرائی کر 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 کرش کر لی تھی اور وہ بھی اس کے اندر ایڈ کرے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میں نے پھر سے اس کو بھون لیا جب ہمارے مسالے نے تری چھوڑ دی اور اس کے اندر سے ایک دم آئل اوپر آ گیا اور چیزی خوشبو آنے لگی تب میں نے ایٹ کی اپنے کٹا ہوا دردرا جو ہم نے بادام کوٹے تھے وہ ڈال دی آپ اس کو ہاتھ سے بھی کوٹ لی جائے گا چاہ آپ اس کو پیس لی جائے گا لیکن یاد رہے پانی کے ساتھ بادام کو نہیں پیسنا ہے سوکھا گھٹنا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے میں نے سب پھر سے گوش کی گلنے تک اپنے جب تک ہمارے چکن گل نہیں جاتا جب تک گلنے تک اس کو ہم نے اچھے سے پکا لیا یہ دیکھے اچھے ایسا تھکنس آنے شروع ہو گئی اس کے اندر اور یہ بڑی ایسا کلر بھی دینے لگا ہے جب یہ اچھے سے گلنے لگے اور بہت زیادہ خوش کو جا اور ساری تری اوپر آنے لگے تب آپ کو اس کے اندر ایٹ کر دیں تقریبا چاہ سے پانچ ہری مرچے چاہ آپ اسے سابوڑ ڈال دیجئے کہ چاہ بیچ میں اسے کٹ کر کے ڈال دیجئے گا اور اسے ڈالنے کے بعد اسے تقریباً پھر سے آپ کو تقریباً ایک سے دو منٹ تک کے لیے پھر سے اچھے سے پکا لینا ہے اور ہاں ساتھ میں اس کے بعد ایٹ کرنی ہے آپ کو کریم آپ چاہے بازار کے لیے لیجئے میں نے گھر کی نکلیوی دودھ کی نکلیوی ملائی یوز کی تھی فریش کریم گھر کی میں نے تقریباً دو بڑے چمچے کری وہ اس کے اندر ایٹ کی اور پھر سے تقریباً ایک منٹ کے لیے پکا لیا اور اس کے بعد یہ ایک دم سے بڑی ایسا تہیار ہو گیا یہ دیکھیں اور یہ تہیار ہو گیا ہمارا بڑی ایسا پھر سے ایک نئی مگلید ڈش چکن درباری یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹ ہی تھا ہمارے گھر میں سب کو پسند آیا ایک بار آپ اسے ٹرائے ضرور کیجے گا اور ہاں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجے گا آپ اسے تندوری روٹی پلین روٹی لچھا پراتھا یہ چاول کے ساتھ بھی سرب کر چکتے ہیں مہمانوں کے لیے بنایئے یا گھر میں سب کے لیے بنایئے سب کو بہت پسند آئے گا مہمانوں کے لیے بنایئے مہمانوں کے لیے بنایئے مہمانوں کے لیے بنایئے مہمانوں کے لیے بنایئے موسیقی